مرحبا علیکم میں آپ کی اٹھو کی ٹیچر مس کامل آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ معنی مالدار کے معنی ہے امیر جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ امیر ہوتے ہیں کڑے مشکل یعنی کوئی بھی مشکل وقت غرض وجہ شرف کے معنی ہے بڑھتری یعنی کوئی بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑھتری حاصل ہوتی ہے تاہرہ کے معنی ہے پاکیزہ عورت سبق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سوال جواب سوال نمبر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان کون سے ملک لے کر گئے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ملک شام لے کر گئے ملک شام کون سا سامان لے گئے تجارت کی گھر سے جو لے کر جانا تھا وہ سامان ملک شام لے کر گئے سوال نمبر دو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام کا نام کیا تھا جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام کا نام میسرہ تھا اور وہ میسرہ کون تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملک شام گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوال نمبر تین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو لوگ کیا کہا کرتے تھے جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو لوگ طاہرہ کہا کرتے تھے اور طاہرہ کیوں کہتے تھے کیونکہ وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی اور ہر ایک کی مدد کرتی تھی سوال نمبر چار ام المومینین کا کیا مطلب ہے جواب ام المومینین کا مطلب ہے مسلمانوں کی ماں مسلمانوں کی ماں یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجیں محترات ہیں ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ کون ہیں مسلمانوں کی ماں شکریہ اللہ حافظ